بھارت میں راشتوات اسی طریقے سے آپ کو یہ سارے لکھ لینا ہے تو چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا دوسرا پرسن دوسرا پرسن دیکھئے پرثم بسید نے بھارتی اس پرکار بڑھاوا دیا تو یہ رہاں ید آرم ہونے پر انگریجی سرکار نے یہ گھوشنا کی کہ بریٹیس سرکار کا عدد سے بھارت میں ایک اتردائی ساسن کی بہستہ کرنا ہے یا کہا کہ بریٹیس ساسرکار جن آدھر سے کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں ید کی سماپتی کے بعد لاغو بھارت میں لاغو کیا جائے گا پر انتو ایسا نہیں ہوا پر ثم بسید کے پر بھارت میں راشتی ایتا کی بھاونا کیا ہوئی بلوانتی ہوئی اور سوطن تا آندولنگ تریو ہوا آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ پرسن کرمان تیسرا بھارتیوں نے رالیکٹ ایکٹ قانون کا بیروت کیوں کیا رالیکٹ ایکٹ گورنرن جنرل لارڈ جیمس فورڈ دوارہ بنایا گیا ایک قانون تھا مارچ 1919 میں رالیکٹ قانون انسار سندے کے ادھار پر کسی بھی بیٹی کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اس پر گبت روپ سے مقدمہ چلا کر ڈنڈیت بھی کیا جا سکتا تھا تو اس کے لئے ایک بیسیس نیالے کے گھٹھن کی بیوستہ کی گئی ایسے مقدمہ کے فیصلے کے بیروت اپیل نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے کالا قانون نے اسے کہا جاتا ہے تو اس کا بیروت کا قارن دیکھیں بھارتیوں نے اس قانون کا کڑا بیروت کیا اسے کالا قانون کی سنگیا دی کانون کا واسطک سوروک دکھانے کا نعرہ واسطک سوروک اکیل نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی اپیل نہیں ٹھیک ہے یہ جو کانون بنا تھا سندے کے ادھار پر کسی کو بھی گرفتار کر کے اسے سجا جیل میں بند کر دیا جاتا تھا اس لئے کالا قانون کہا جاتا ہے اس لئے اس کا بیروت کیا گیا دیکھیں پرسند کرمانگ چوتھا سائمن کمیسن بھارت کیوں آیا بھارتیوں نے اس کی کیا پرتکیریہ ہوئی تو آپ کو انسر اس پرکار لکھنا ہے پہلے بریٹیس سرکار نے 1927 میں سائمن آیوگ کا گھٹن کیا ٹھیک ہے اور اس آیوگ کا ادھار جو تھے سرجان سائمن نے کو بنایا گیا تھا اس آیوگ میں سات سدسے تھے جو سبھی بریٹیس تھے ٹھیک ہے اس سائمن جو آیوگ تھا اس کا ادھار سے تھا عام چناؤں کی سمیچھا کرنا ان کی دیکھ رہ کرنا تو اس کا جو بیروت کیا گیا بھارتیوں دوارہ کن کی جو سدسے تھے سات سدس وہ سارے بریٹیس تھے ایک بھی بھارتی نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں آیوگ میں کسی بھی بھارتیوں کو سملیت نہیں کرنے سے بھارت واسیوں میں آگروس جگہ بھارتی اس بات سے کیا تھے چھپدے سے یعنی ناراض تھے کہ بھارت کی سوساسن کے سمبند میں نیڑنے انگریج لیں گے کالا چھنڈا دکھا کر اور پردشن کر کیا گیا سائیون واپس جاؤ کا نارا لگائے گئے تو اس طریقے سے اس کا انسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں پرزن کرمانگ پانچوان نمک یاترہ پر ایک چھپڑی لکھیں تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے ڈانڈی یاترہ یا نمک ستیہگرہ کہیں تو گاندھی جی نے نمک قانون بھانگ کرنے کے لیے کیا کیا گاندھی جی نے ڈانڈی کو چھنا تو انہوں نے گجرات میں سمندر تل کے کنارے بسا ہوا ایک گاؤں تھا ٹھیک ہے تو گاندھی جی نے سابرمتی آسرم سے جو 240 میل دور تھی 12 مارچ 1930 کو اپنے 78 وشوست سیوگیوں کے ساتھ گاندھی جی نے سابرمتی آسرم سے ڈانڈی یاترہ پرارم کی تو ان کی یاترہ جو تھی ان کی یاترہ میں سیکڑو یوہ کسان مجدور سملت ہوئے ٹھیک ہے ان کے بھاسن کو سننے کے لیے اور 24 دنوں کے لمبی یاترہ کے بعد 5 اپریل 1930 کو ڈانڈی پہنچے وہاں پہنچ کر ان نے 6 اپریل کو سمنگر کے پانی سے نمک بنایا اور سانتی پروک اہنسک ڈھنگ کے نمک قانون بھنگ کیا تو یہیں تک آپ کو لکھنا ہے تو آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرسن کرمانک چھے سوراج دل کی کیا اپلپتیاں تھیں یہ ہمیں بتانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ جنواری 1923 میں چھترندن داز موطی لال نہرو وٹھل بھائی پٹیل مدن مہن مالویہ اور جیسن کرم جیسن کرم نے کانگریس کے اندر سوراج دل کا گھٹھن کیا اور بس اس کا ہو گیا اس کے بارے میں اب اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے یہاں سے سوراج دل کی اپلپتیاں اس کے بعد دیکھئے ساتھوہ ڈلی پیکٹ جو تھا ڈلی فیکٹ کے بسے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے تو یہاں سے لکھنا پرارم کرنا ہے پہلے آپ کو لکھنا ہے پرثم سمیلن جو ہوا تھا پرثم گورنمنٹ سمیلن نومبر 1930 ٹھیک ہے 1931 میں ہوا کانگریس نے اس میں بھاگ نہیں لیا یہ بیفل ہو گیا اس کے بعد دیکھئے تو اس کے بعد جو سمیلن کے بعد جو بیفل ہو گیا تھا گاندھی جی جیل سے ریحہ کر دیئے گئے اور ریحہ کرنے کے بعد وائے سرائے ایرون نے گاندھی جی سے سمجھاؤتا بارتہ آرام کیا اس کے پریڈام سورو پانچ مار 1931 کو گاندھی ایرون سمجھاؤتا اتھوہ ڈلی پیکٹ ہوا اسے ڈلی پیکٹ بھی کہا جاتا ہے ڈلی پیکٹ میں یعنی گاندھی ایرون کی بھی جو سمجھاؤتا ہوا وہ کس چیز پہ ہوا ان کا نیرنے کیا ہوا یہاں تک اس میں سارے سملت ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں سیزن کا آخری پرسند آٹھوہ سماجوادی دل کا گھٹن کیوں ہوا تو یہاں پہ دیکھیں سماجواد بیسویں سطح عبدی کے تیسرے دسک میں بھارت میں سماجوادی بیچار دھارہ کہو دے ہوا اور بکاس ہوا میں 1931 میں بیہار سماجوادی دل کی استحابنا کی یہ کسانوں کے حد میں ایک دل بنایا گیا 1934 میں کانگریس سماجوادی دل کی استحابنا بمبئی میں کی گئی یہ جو سماجوادی دل تھا یہ کسانوں کے حد میں تیار کیا گیا ایک دل تھا